بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے وائٹ چنوالے رائس تو میں نے فریس چنے ہیں ان کو رات کو بگو کے رکھ دیا تھا اب ہم نے اسے ڈالا ہے پرشکوکو میں تو اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کون کون سے مثالے میں ڈالتی ہوں یہ میں نے لیا ہے زیرہ ون اڈا ہاف ٹیبر سپون اور یہ گرم سالہ تاچینی موٹی الائچی لونگ اور کالی میر یہ سابت یہ سارے ہم ان میں ڈال دیں گے یہ سارے گرم سالے اس طرح پانی میں ڈال دیں گے زیرہ اور اس طرح جنجر اور گالک میں نے کروش کر کے رکھا ہے اسے بھی ڈال دیں گے چلی میکس کریں گے بان کر دیں گے اور جب اس کے ساتھ سی ریٹی ہوگی چلے گی اس کے بعد ہم اس کو تقریباً دس من کے لیے رکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں رائچ بنانے پیاس پانک اس کے ساتھ ہم تین سے چار ٹیور سپون آئل ڈالیں گے آئل اپنے رائس کنپابک جتنے آپ رائس بنانے ہیں اس کنپابک آپ آئل شمل کر لیں اب اونین کو ہم براؤن ہونے تک ٹوائیں گے پیار تو ہے بہت اچھا سا گولڈن براؤن ہو چکا ہے پیاس پانی ڈال لیں گے ایسے ایسے دو میرک اچھی پر آلیں گے پانی ڈال لیں گے ایسے اچھی ترکیٹ سے گھن گیا ہے ماتر بھی ساست ہو کے اب ایسے تھوڑے سے آلو ڈالوں گے ساتھ گھنگ گھنگ گھر اچھی طریقے سے بھولیں اب آلو کو ایک دو منٹ کے لئے بھولیں اب آمی اس میں یہ وائٹ چنے ڈال دیں گے جو کہ ہم نے وائل کل کے رکھیں بہت اچھے دیکھے سے گل گئیں یہ رکھیں اس طرح اس طرح اچھی طریقے سے اب ان چنوں کو بھی دو سے تین منٹ اچھی طرح بھول لیں گے اب دو تین منٹ ہو چکے ہیں چنوں کو بھول لیا ہے اب اس میں نمک یہ یاد رکھئے کہ نمک ہم پہلے بھی ڈال چکے ہیں تھوڑا سا ڈالنا ہے اچھے بار میں ٹیسٹ کر کے اس کو وہ ڈال لیں گے میٹ اور یہ کروز چیلی ہم ڈالیں گے اس پر اب توٹ مزے کے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے گرین چیلی تین چار دھوکے میں اسی طرح پھول ہی ڈال دیں دو سے تین منٹ اور اچھی طریقے سے جھون لیں گے چنوں کو اور پھر ہم پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس نے بہت اچھے طریقے سے بھول چکے اب ہم ڈالیں گے پانی یہ میں نے تین کپ رائس لیے ہیں اسی ساپ سے پانی ڈال دیں گے میں یہ یہ تینے رائس ہوتے ہیں ہون اینڈ آہ آف اس کا پانی ڈالتی ہوں پانی ڈال دیا ہے اب جد تک پانی کو بوئل ہی آ جاتا ریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رائس ڈالیں گے پانی میں اوبال آ چکے اب ہم ڈال دیں گے چاہر کیونکہ ہم نے پھفٹی منٹ سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہاں پہ ہم نمک چھکا لیں گے یہاں پہ ہم نمک چھکا لیں گے ڈال سکتے ہیں اور اس کا ہے یہ دیکھیں پانی اتنا خوشک ہو چکا ہے اب ہم چاولوں کو دم لگائیں گے دم کی لیے میں نے ایک اس طرح کپڑے کو ویٹ کر کے پھلگا دیا ہے اور بلکل ٹوٹلی لو ہیٹ تے رکھ دیں گے تقریباً فسٹین منٹ کے لیے تو چلیں ملتے ہیں پھر فسٹین منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں کتنے زبردست چاہر تھیار ہو چکے ہیں ہمیں انہیں ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور آپ کو فائنو لک دکھاتے ہیں اور یہ ہے فائنو لک وائٹ چنو لے رائس اور اس کے ساتھ ہمیں نے رائتہ تیار کیا ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ڈیش پسند آئے تو پریلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے اچھے کومنٹ دیں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھے اچھے ڈیشیز لے کے آسکوں تینک یو اللہ حافظ